نمسکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سرمار مکر راسی جن کا سوامی سویم سنی ہے اور یہاں پر اگر بدھ اچھا ہو تو مکر والے بہت بدھیمان ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نہانے کے پانی میں ڈال دیں ایک چیز آپ کا بھاگیو دے ساتھ ہی ساتھ ہو جائے گا دوستوں اس کے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ ہر بیقتی کی قسمت میں تالے لگے ہوتے ہیں اور اس کی دو چابیاں ہوتی ہیں پہلا جو بھاگی سے کھلتا ہے اور دوسرا جو کرم سے کھلتا ہے تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قسمت کے تالے کو کھولنے کے لیے چابی یوج جو کر رہے ہیں کیا آپ کا دونوں چابی سٹھ ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تب تو آپ کا بھاگیو دے بہت تیجی سے ہوگا اور اگر نہیں ہو پا رہا ہے پھر آپ کچھ اپائے کر کے اپنے بھاگیو دے کو پرول کر سکتے ہیں بھاگی کو ویسے مکر راسی والوں کو بھاگیو دے کے لیے بھاگوان گنیز جی اور ماں درگا کی اپاس نہ کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ جیسا ہم نے کہا اگر ان کا بودھ اچھا ہو تو یہ بہت بدھیمان ہوتے ہیں ایسے میں آپ بودھ کو بہتر کرنے کے لیے گائے کو بودھوار کے دن ہرچارہ جرور کھلائیے مکر راسی والوں کو اپنا بھاگی چمکانے کے لیے ویسے تو ایک سلاہ لے کر اگر آپ پرنا سونا کاسا دھارن کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا ساتھ ہی ساتھ ہرا کپڑا دھارن کرنا بھی اچھا رہے گا آپ اپنے گھر میں مٹی کا گھڑا رکھ سکتے ہیں کپور کی آرتی کر سکتے ہیں سونا تو دھارن کرنا ہی ہے ساتھ ہی آپ کاسا بھی کاسا دھارن بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے بودھوار کے دن آپ کا بھاگی پربل ہوتا ہے یا پھر ان چیزوں کا آپ دان بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم کہیں تو بھاگی چمکانے کے لیے مکر راسی والوں کو تامبی کا کڑا جرور پہننا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ چاندی کا ایک چھلہ یا کڑا آپ پہن سکتے ہیں یعنی یا تو تامبہ پہنیے یا پھر چاندی کا چھلہ یا پھر کڑا تو چھلہ آپ کو پہننا ہے دہینے ہاتھ کے انگوٹھیے میں آپ کو چھلنا پہننا ہے اور نو ورس کی چھوٹی کنیاؤں کو کھانا کھلانے سے بھی آپ کا بھاگیو دے ہوگا کنشٹا اونگلی یعنی کہ چھوٹی اونگلی میں اگر ایک آپ پنا دھارن کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے بودھ پروول ہوں گے اور بودھ پروول ہونے کا مطلب ہے بودھی صحیح ڈیسیجن لینے کی استیدی میں رہے گی کہتے ہیں مکر راسی والوں کو پیپل کے تین پتے ہر ایک کلڑ کے پتے لے کر اگر آپ بودھوار کے دن اشنان کرنے کے جل میں ڈال کر اسی پانی سے اشنان کرتے ہیں تو آپ کا بھاگیو دے ہوتا ہے یاد رکھئے گا بودھوار کے دن پیپل کے تین پتے لانا ہے گرین کلر کے اور اس کو جل میں ڈال کر ایسا کرنے سے آپ کا بھاگیو دے بہت جلد ہوگا اگر آپ پیپل کے بکش میں بودھوار کی صبح یا پھر آپ کا جنو جس نچھتر میں ہوا ہے اس نچھتر کے آنے پر جل ڈالتے ہیں پیپل کے بکش میں تو ایسا کرنے سے بھی آپ کا بھاگیو دے ہوتا ہے یا پھر پیپل کے بکش کے نیچے نہالیں کہیں ندی بے گرے کے پاس پیپل کا برکش ہے تو اس کے نیچے اسنان کریں ندی میں جا کر بہت سندر رہے گا ویسے تو یہ سمبھب نہیں ہے لیکن آپ پیپل کے پتے پانی میں ڈال کے تو نہ ہی سکتے ہیں نہ ہی یہ آپ کا بھاگی جرور پربل ہوگا ساتھ ہی اس دن چاہیں چمیلی کے تیل کا ایک دیپگوی جلا سکتے ہیں پیپل برکش کے نیچے مگر راسی بالوں کو بھاگی چمکانے کے لیے چمیلی کے تیل میں اگر تھوڑا سا اتر ڈال دیتے ہیں تو اور اچھا رہے گا ویسے کہتے ہیں بھاگیونتی کرنے کے لیے مونگ کو اگر آپ حرامونگ کو بھگو کر پکچیوں میں دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بودھ پربل ہوتا ہے یعنی یہاں پر آپ کو ہر جگہ بودھ کو پربل کرنا ہے اپنے بھاگیونتے کے لیے یا پھر توتہ پیروٹ جسے کہتے ہیں آپ خرید کے بودھوار کے دن انہیں آجات کر دیں اس سے بھی بردی ہوگی بھاگی میں لیکن توتہ کبھی پالی اگامت ورنہ دوست لگے گا یا پھر آپ چاہیں تو اوم بونگ بدھائے نمہ اس منطر کا جب کر سکتے ہیں ویسے ادھیک تر ماملوں میں دیکھا گیا ہے کہ مکر راسیوانوں کا بھاگیونتے پچیس ورس میں تیتیس ورس میں یا پھر پیتیس چھتیس کی آئیو میں ہوتا ہے تو دوستوں ہم نے آپ کو جو بھی اپائے بتلائے ہیں آپ کر کے دیکھیں اپنی جیوان میں چمتکار محسوس ہوگا اور آپ دھیرے دھیرے ترقی کرتے چلے جائیں گے اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیج لائک کر سبسکرائب جرور کیجئے گا تاکہ ہم اور بھی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سے جڑتے رہیں ہر ہر مہادے کمنٹ میں لکھ کر ہمارا حوصلہ آپ بڑھا سکتے ہیں ہم پھر ملیں گے دھنیبا